نحمدوہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد میرے دینی بھائیو آج آپ حضرات کی خدمت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں پیش کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیث شریف کے اندر بار بار رشتہ داروں سے اچھے تعلقات کا حکم دیا ہے اس لیے رشتہ داروں کے عقوق ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے رشتہ داروں سے تعلقات کے سلسلے میں کچھ ضروری ہدایتیں یہ ہیں نمبر ایک اگر اپنے رشتہ دار غریب اور محتاج ہوں کما کر کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں تو اپنی طاقت بھر اپنی گنجائز کے مطابق ان کی مدد کرنا چاہیے نمبر دو کبھی کبھی رشتہ داروں کے یہاں آتے جاتے رہنا چاہیے ان کی خوشی اور غمی میں ہمیشہ شریک رہنا چاہیے نمبر تین خبردار رشتہ داروں سے ہرگز تعلقات کو نہ کٹے رشتہ داری کو کٹنا بہت بڑا گناہ ہے حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اگر رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو سبر کرے اور ان سے تعلقات کو میل جول کو باقی رکھنا بہت بڑا سواب کا کام ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اچھا سلوک کرنے سے آدمی رشتہ داروں کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے اس کی وجہ سے مالداری میں اضافہ ہوتا ہے عمر لمبی ہوتی ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اعمال میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اخلاق صدرتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں دل و جان کو خوشی نصیب ہوتی ہے اللہ ہم سب کو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ